موٹیرا ٹیس کے پہلے ہی دن بھارتی سپنروں نے اپنا کہر برپا ڈالا پہلے دن انگلینڈ نے ٹوس جیتا بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج رہے گا اس کا فائدہ ملے گا انگلینڈ کی بلے بازوں کو لیکن سارے جو پلانس تھے وہ چوپٹ کر دیا انگلینڈ کے اکشر پٹیل اور آر اشوین کی جوڑی نے خاص کا بات کریں گے اکشر پٹیل کی جنہوں نے چھ بکٹ چٹکائے اور یاد رہے یہ کیول ان کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے ان کے انٹرنیشنل کریئر کا چھ بکٹ چٹکائے لوکل بوئی اکشر پٹیل نے پچھلے میچ میں بھی یعنی چپوک سٹیڈیم میں بھی اپنا پہلا میچ کھیلتے ہوئے پاس بکٹ چٹکائے تھے اور ان کا یہ لگتار دوسرا پائیو بکٹ ہال ہے بہتو انگلینڈ کی بھی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا تیسرا مقابلہ احمد آباد کے نئے ناریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی پہلی پاری محض 112 رن پر ہی سمٹ گئی ٹیم انڈیا کی طرف سے سپن گین بازوں نے بہترین پیدرشن کیا اکشر پٹیل نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے 38 رن دے کر 6 بکٹ جٹکائے اسی کے ساتھ سپن گین باز نے اپنے نام خاص اپلپدی حاصل کی وہ لگتار دوسرے میچ میں پانچ بکٹ ہال لینے والے تیسرے بھارتی گین باز بن گئے ہیں وہیں ربی چندر اشپن نے 26 رن دے کر 3 بکٹ جھٹکے جبکہ شاند شرما کو ایک بکٹ سے سنتوش کرنا پڑا اپنی اس اپلپدی کے ساتھ ہی اکشر پٹیل ایک ایلیٹ کلم میں شامل ہو چکے ہیں اکشر پٹیل سے پہلے نریندر ہیروانی اور محمد نصار نے پہلے دو ٹیسٹ میچوں میں پانچ بکٹ ہال کرنے کا کمال کیا تھا وہیں اکشر ڈے نائی ٹیسٹ میں پانچ بکٹ لینے والے پہلے بھارتیہ سپنر بن گئے ہیں بتا دے کہ انگلین کے خلاف چننائی میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں بھی اکشر نے اپنی گین بازی سے سب کا دل جیتا تھا اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ کی دوسری پاری میں اکشر نے ساٹھ رن دے کر پانچ بکٹ چٹکائے تھے کافی اکانومیکل گین باز رہے ہیں اکشر پٹیل ہمیشہ سے اور ٹیسٹ میچز میں بھی ان کی جو اکانومی ہے ان کی جو ڈسپنی ہے یعنی کی جو انشاثن ہے ان کی گین بازی میں وہ دیکھنے کو ملا اور وہ کافی زیادہ کارگر بھی ثابت ہوا ہے اکشر پٹیل نے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ رویند جڑیجہ کی جو کمی تھی بطور ایک سپن پارٹنر آر اشوین کے لیے اس کی کمی کہیں نہ کہیں پوری کی ہے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے کافی اچھی طریقے سے ساتھ دیا تھا آر اشوین اس ٹائم سٹار تھے اس میچ کے اور اس وقت لکھے ننگ کہیں گے اٹلیس پہلے دن کی بات کریں تو مرد مومنٹ رہے اکشر پٹیل لوکل بو اکشر پٹیل اپنے گھریلو میدان میں کھیلتے ہوئے کافی زیادہ خوش بھی ہوں گے کراؤڈ کو بھی کافی زیادہ مزہ آ رہا تھا ان کی گینبازی کو دیکھ کر اور ان کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا سپن اپشن اب بھارتیہ ٹیم کو مل گیا ہے اور امید ہے کہ آنے جو باقی جو دن بچے ہیں اس ٹیس میچ میں اپنی لے اور اپنا فارم اور اپنا جو کہہر ہے وہ برپاتے رہیں اکشر پٹیل